میرٹ کے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر ہوای اڈے سے ہیلیکاپٹر چوری کا چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہ گھٹنا دس مئی دوہزار چوبیس کو ہوئی جب دس سے پندرہ بدماشوں کا ایک گروہ ائرپورٹ کی سرکشہ کو توڑ کر اندر گز گیا اور وہاں گھڑے ایک ہیلیکاپٹر کو کھول کر اس کے حصوں کو گاڑی میں لات کر فرار ہو گیا اس گھٹنا کے دوران جب پائلٹ اور انیا سٹاف نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان پر حملہ بھی کیا گیا اس معاملے کی شکایت ائر ایمبیلنس کے پائلٹ رویندر سنگھ نے بودھوار کو میرٹ کے سس پی وپن تانڈا سے کی پائلٹ نے پولیس کو پہلے سے کئی ایمیل بھیج کر اس گھٹنا کی جانکاری دی تھی لیکن تب پولیس کو ہیلیکاپٹر چوری کی کوئی خبر نہیں تھی اس معاملے پر بات کرتے ہوئے رویندر سنگھ نے بتایا وی ٹی ٹی بی بی نامک ہیلیکاپٹر ڈاکٹر بھیم راہم بیٹ کر ائر فیلڈ پر دس مئی کو کھڑا تھا یہ ائر فیلڈ میرٹ کے پرتاپور پولیس ٹیشن کے انترگت آتا ہے اس دن کچھ بدماش ائر سٹرپ کی سرکشہ کو توڑ کر اندر گھسے اور ہیلیکاپٹر کو کھولنے لگے اس گھٹنا کی جانکاری ستانی سٹاف سے ملنے کے بعد پائلٹ موقع پر پہنچے پائلٹ رویندر سنگھ نے اپنی شکایت میں بتایا کہ دس سے پندرہ لوگ ہیلیکاپٹر کو گھیر کر اس کے حصوں کو کھول رہے تھے جب انہوں نے اس کام کو روکنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے انہیں پیٹا اور دھمکایا اس کے بعد بدماش ہیلیکاپٹر کے حصوں کو گاڑی میں لات کر وہاں سے بھاگ نکلے پائلٹ رویندر سنگھ نے تورنت پرتاپور پولیس ٹیشن کو گھٹنا کی سوچنا دی پولیس کے ٹیم موقع پر پہنچی لیکن وہ بدماشوں کو روکنے میں آسفل رہے اور وہ ہیلیکاپٹر لے کر بھاگ گئے پائلٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس گھٹنا کو لے کر کئی بار شکایت کی لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہوئی ہے میرٹ کے سی او انترک جین نے بتایا کہ اس معاملے میں پیڑت کی طرف سے ایس ایس پی کو شکایت دی گئی ہے اور اب اس معاملے کی جانچ انہیں سوپی گئی ہے بتاتے یہ پوری گھٹنا دس مائی کو ہوئی تھی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ پیڑت نے اب تک شکایت کیوں نہیں کی پولیس اب اس ٹرک کی پہچان کر رہی ہے جس میں ہیلیکاپٹر کے حصوں کو لے کر لے جائے گیا تھا ٹرک کے ڈرائیور سے بھی پوچھتاچ کی جائے گی اور ہیلیکاپٹر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی ایس ایس پی ویپین ٹانڈا نے بتایا کہ پولیس ٹیم موقع پر پہنچ کر ماملے کی جانچ کر رہی ہے پرارمبک جانچ میں ایسا لگتا ہے کہ ماملہ ہیلیکاپٹر چوری کا نہیں ہے ماملے کی وسترد جانچ کی جا رہی ہے اور جلد ہی سچائی کا پتہ لگایا جائے گا